دیکھا کہ پہلی بار تاریخ میں ایسے سکیموں میں جو پیسہ گیا اس کی ویکوری بھی آئی ایم اے کا معاملہ جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے جو ہے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شیواجی نگر کی ویکے عبید اللہ سکول کا جو معاملہ اٹھا تھا وہ جا کر اب لوگوں کو اور وہاں کے پڑھنے والوں کو سہولیات ملی ہے یعنی کہ ایمیل رزوان ارشت کے طرف سے اور کانگریز گورنمنٹ کے طرف سے جو ہے ویکے عبید اللہ کا جو بھی آئی ایم اے کا پیسہ تھا اس کو جو ہے سرکار کے طرف سے پورا کلیر کر دیا گیا ہے ایسا کام ہندوستان میں پہلی بار ہوا ہے جو پانزی سکیمز کے جو پیسے ہیں لوگوں تک تھوڑے تھوڑے کر کر پہنچ رہے ہیں اور اس کے دائرے میں جو بھی پروپٹی یعنی کہ جو سرکاری یعنی کہ سکول کی پروپٹی تھی اس کو بھی گورنمنٹ کے طرف سے ریکاور کر لیا گیا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے طرف سے پیسہ لگا کر جو ہے اس سکول کو جو ہے آکشن ہونے سے بچا لیا گیا ہے تو چلیے ایمیل رزوان ارشت نے کیا کہا اس تعلق سے ایمیل رزوان ارشت کی زوبانی سنتے ہیں جی بتائیے رزوان صاحب ایم اے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری ریاست میں توجہ کا مرکز بنا اب اس ادارے کی طرف سے جو سکول لی گئی تھی اب اس سلسلے میں ایک بہت بڑی پیشرف ہوئی ہے کیا ہے وہ متائی آپ جانتے ہیں کہ جو آئی ایمیل کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا جس میں کئی ہزار معصوم لوگوں نے اپنی جمع پونجی گوائی تھی اور مختلف قسم کے انویسمنٹس اس میں کیے گئے تھے اس میں لوگوں کو بہت نقصان ہوا مالی نقصان ہوا اور یہ سارے کیسز چل رہے ہیں اور اس کے بیچ میں مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جہاں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو اس قسم کے پونزی سکیمز چلتے ہیں فراڈ سکیمز چلتے ہیں اس میں ریکور نہیں ہوتا پیسہ تو جب سے آئے میں کا مسئلہ سامنے آیا اور اس وقت ہم نے اس وقت ہم نے ایک آئے میں ایتھاریٹی بنوائی کامپیٹنٹ ایتھاریٹی جس کے تحت نہ صرف آئے میں بلکہ دوسرے جتنے پونزی سکیمز ہیں آلہ آئیم بیڈنٹ یہ تیز ہوا اور ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی بار تاریخ میں آئیسس سکیموں میں جو پیسہ گیا اس کی ریکوری بھی ہم کر پائے ہو سکتا ہے پورا نہیں ابھی تو صرف دس پندرہ پرسنٹ ہی ریکور کیا ہے اور پہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آئی ایم اے کے معاملے میں خاص طور سے ویکنگ ودلہ شکول کو بنانے کا کام اس وقت کی آئی اے میں کمپٹی نے کیا تھا اور ویکنگ ودلہ جو سکول ہے وہ سرکاری سکول ہے اور جو کامپیٹنٹ ایتھارٹی ہے اس نے یہ کلیم کیا تھا چونکہ یہ ویکٹیمز کا پیسہ ہے انویسٹرز کا پیسہ ہے جس جو پیسہ ویکنگ ودلہ سکول کے کنسٹرکشن میں ترخیمہ لگایا گیا تھا آئی اے میں کے ذریعے اس کو واپس دینا چاہیے اور کوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ سکول ہراج کر دیا جائے اور آکشن کر کے پیسہ بھی کور کیا جائے اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور آئی اے میں کامپیٹنٹ ایتھارٹی دونوں ہائی کورٹ گئے تھے اس مسئلے میں بہت تھوڑا پیچیدگی بھی آئی تھی اور اس کا حل نہیں نکل رہا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چیسے ہی ہماری حکومت آئی میں نے مدو بنگارپا جو ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان سے اور آئی اے میں کامپیٹنٹ ایتھارٹی کے جو جیئرمن ہیں ابھی جو ان چارج ہیں ریجنل کمیشنر آدیتیا بیسوا صاحب ان سب کے ایک میٹنگ کروا کر ایک مہایدہ کروایا کہ ہم کورٹ سے اس کیسے کو واپس لے لیں گے اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہ اعتراف کرے گی کہ اس وقت کا جو انویسٹمنٹ کیا گیا ہے آئی اے میں کے ذریعے یہ انویسٹرز کا پیسہ ہے اور اس میں تقریباً پی ڈیوڈی بی کا جو ہم نے سیٹیفیکیشن کروایا اور آئی اے میں کا جو کلیل تھا بارہ کروڑ اسی لاکھ روپیے یہ پیسہ اسکول کی ترخی کے لیے لگایا گیا ہے تعمیر کے لیے لگایا گیا ہے اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت سے یہ ریکمنٹ کرے کہ یہ پیسہ واپس آئی اے میں کامپیٹنٹ آثوریٹی کو دے دیا جائے تاکہ ان وکٹمز کو یہ پیسہ لٹایا جائے تو اس میں مدیو بانگر اپا صاحب نے بھی مدد کی انہوں نے ہمارے پروپوزل کو مان لیا ایکسپٹ کیا اور کوٹ سے کوٹ کو جو کیس چل رہا تھا انہوں نے واپس لیا اور ایک مہایدہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور آئی اے میں سٹیٹ گورنمنٹ ہو گیا فینانس ڈیپارٹمنٹ ہو گیا ہمارے چیف مینسٹر صاحب جنب صدرہ مہاید صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جب پیسہ لگا ہے وکٹمز کا پیسہ ہے اور سکول کی ترخیہ اور تعمیر میں لگا ہے تو یہ پیسہ واپس آئی ایم اے کامپیٹنٹ آثوریٹی کو دے دینا چاہے اور بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے جو لگا تھا کنسٹرکشن میں تعمیر میں ترخی میں وہ پیسہ حکومت نے ابھی آئی اے میں کامپیٹنٹ آثوریٹی کو واپس دے دیا اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں اور اس حساب سے تقریباً تقریباً سو کروڑ روپے کا ریکووری اب تک ہم میں آئی اے میں کامپیٹنٹ آثوریٹی کی ذریعے کیا ہے اور بہت سارا پیسہ تقریباً اسی کروڑ روپے وکٹمز کے اکاؤنٹوں میں جمع بھی کیا ہے ابھی یہ پیسہ ملا کر باقی کا جو پیسہ ابھی جو بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے ہے یہ پیسہ بھی وکٹمز کے اکاؤنٹوں کو جس طریقے سے کوٹ میں جو سکیم بنائی ہے پروپورشن دیا ہے جیسے بٹنا چاہیے اس بٹا دیا جائے بات دیا جائے گا اور جو فردر ریکاوری کی بات ہے اس پر بھی کاروائی چل رہی ہے کوٹوں میں معاملہ ہے اور مستحدی سے آئی ایم ای کمپیٹنٹ ایتھارٹی بھی کوٹ میں اس کیسے کو ای ڈی اور دوسروں کے اس کمپنی کے جہاں تک آپ نے یہ سو کروڑ رکھوں کی بات بکھائی یہ صرف موویبل پروپرٹیز کا بیسہ ہے جی موویبل جی ایمویبل پروپرٹیز پر یہ اطلاعات ہیں کہ بہت سارے پروپرٹیز کی نیلامی پر ریاض کے اس پر آگے کاروائی پر سٹے لے لیا گیا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے بکہ یہ سب جو سو کروڑ روپے ہیں یہ موویبل تھے حکومت سے ابھی تیرہ کروڑ کے تقریباً خریب پیسہ آیا ہے تھوڑا دو تھیرے جہورات تھے تھوڑے بہت گاڑیاں تھی بہت ساری چیزیں جو ریکوور کر سکتے تھے موووبل چیزیں تھے اس میں کیا تھے اور وہ یہ آکشن ہوا تھا ہوا تھا آئی ایم ای کامپیٹنڈ اٹھارٹی کے ذریعہ آکشن ہوا تھا اور اس کو ریکوور کیا گیا تھا ابھی جو ایمووبل آسٹ ہے جو پروپرٹیز ہیں جو ان کی ملکیر جو اس کمپنی کے نام پر ہے وہ مسئلہ کوٹ میں چل رہا ہے ایک تو ایڈی میں اس کو اٹھائچمنٹ کیا ہے دوسرا آئی ایم ای کے کمپنی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی کیس لڑ رہے ہیں کہ وہ آکشن نہیں ہونا نہیں دینا چاہ رہے تھے اور آئی ایم ای کامپیٹنٹ اٹھارٹی بھی کیس لڑ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پوزیٹیو جو ریزلٹ ہے اس کو ہمارے فیور میں آئے گا آئی ایم ایم ای میں وقت تو نہیں بتا سکتا کوٹ کا محملہ ہے لیکن اس کو تیز رفتار سے لڑنا ہے اس کے لیے ہم نے کل ریجنل کمیشنر عدیتی بسواس صاحب سے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے اس کے مطالق ہم نے بات کیا ہے اور ہم اس کو پوش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو کوٹ میں فیوریبل طریقے سے کیس ڈسپوس ہو اور ساری جائدات کو ہم آکشن کر سکیں اور جو پیسہ اس میں ریکور ہوتا ہے وہ وکٹنز کو انڈوسٹرز کو واپس دیا جا سکتے آکشن سٹی ہو گیا کوٹ سے ماملہ باہر آ گیا حکومت جو کنٹینشن تھا آئی ایم ایک کامپیٹنٹ آثوریٹی کا کہ اتنا پیسہ آپ کو دینا ہے کیونکہ وکٹنز کا پیسہ ہے کمپنی کا نہیں تھا حکومت اس کو تجویز کو مان گئی اور پیسہ بھی ڈپوزیٹ حکومت کر دیا موسیقی